اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی اینتر ویلکم ٹھیک ٹھا ہوں گے تو کافی عرصے بعد میں آج اپنا ویلک اپلوڈ کر رہی ہوں میں بہت خود ویلکنگ کرتی رہی ہوں بس میں اپنی لیزی نیس کی وجہ سے اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ مجھ سے ایڈیٹنگ میں کافی ٹائم لگتا تو بس میں بہت خود اس چیز میں بہت لیزی ہوں خیر تو آج میں جا رہی ہوں اپنی ایک میٹ دوست کی شادی ہے تو اس کی مہندی پہ ہم نے جانا ہے تو اس کے لئے کچھ گفٹ لینے جا رہے ہیں تو چلیں کچھ دیکھتے ہیں کیا لیں ٹھیک گائز تو ہم لوگ آ چکے ہیں مہندی والی جو شاپ ہے پھول والی یہاں سے ہم لوگ سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کیا لیں بہت پیاری ویری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی مزے مزے کی یہ جو ہم لوگ مہندیوں کے جو پلیٹس ہیں وہ نظر آ رہی ہیں مجھے کیا لے کے جائے یا مہندی کی پلیٹ لے جائے پھر مہندی کی پلیٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ہم کوئی اس طرح پر مہندی تو لے کے جانا ہی رہے تو اس لئے پھر میرے خیال میں کچھ باسکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور چیزیں تو ان کے پاس بہت زبردست ہیں میرے خیال میں یہ والی باسکٹ صحیح ہے ٹھیک گائز تو جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی ورائیٹی ہے آپ لوگوں کے پاس بہت سائے اپشنز ہیں تو میں نے ایک باسکٹ لے لیا اور اس میں میں نے لیا ہے یہ آرٹیفیشل گجرے اور ساتھ میں مہندیاں ہو جائیں گی چوڑیاں لے لیتے ہیں اور کچھ گفٹس لے لیتے ہیں کچھ چوکلٹس ڈال لیں گے اور کچھ اور دیکھتے ہیں یہاں سے اور کیا مل سکتا ہے ہم لیتے ہیں ساتھ میں ہم یہ ایک دپٹہ لے لیا ہے یہ پیارا سا دپٹہ ہے یہ لے رکھ لیتے ہیں جتنا جو کچھ حصے میں آگے ہم لے لیں گے جی گائج تو باسکٹ لگرہ تو ہم نے لے لی اب ہم آگے ہیں بیکری پہ اور بیکری پہ ہم نے سوچ ہے ہم ساتھ میں مٹھائی وغیرہ لے جاتے ہیں مٹھائی کا ٹوکرہ بنوا لیتے ہیں پر مٹھائی کا آرڈر دینے کے بعد جب میری نظر پڑی ہے یہ کپکک اور پیسٹریز پہ اور جو میری یوٹیوب فیملی ہے یا جو میرے فرینڈز ہیں ان کو پتا ہی ہے کپکک مجھے میٹھا کتنا زیادہ پسند ہے میں کتنا کھاتی ہوں میٹھا اور مجھے کتنی زیادہ کریمنگ ہوتی ہے تو بس میں نے اپنے لیے کچھ حمال سے بیکری سے میٹھا بھی لے لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں میں نے تھوڑا چا پیزا لے لیا بیکری سے ہی اور ایک پیسٹری لے لیا بس ابھی ہم جاتے ہیں گھر اور پھر جو ہم نے باسکٹ لی ہے اور اس باسکٹ کو کریں گے پیک سارے جو گفٹس وغیرہ لیے ہیں ان کو بھی ہم پیک کر لیں گے اور باسکٹ ریڈی کرتے ہیں اور بس پھر ریڈی ہوتے ہیں مہندی کے لیے اور آپ لوگ سنائیں مجھے بتائیں کیسا گزرا آپ کا رمضان کیا کیا کھایا کیا 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 کس طرح کی عید کیسے گزی سب سے پہلے تو آپ سب کوئید مبارک ٹھیک عائز تو ہم لوگ آ چکے ہیں گھر اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا لیے صحیح ہے میں نے ساتھ میں چوڑیاں لی ہیں مہندی لی ہے کچھ کاسمیٹک پروڈکٹس لی ہیں ٹھیک ہے ہو گیا اور ساتھ میں چوکلٹس ہیں اور کچھ ہیر پنز وغیرہ ہیں کچھ اسٹرن کی چیزیں ہیں تو بس وہ سب کو میں نے چھوٹی موٹی چیزوں کو میرے پاس کھر میں کچھ شیٹ پڑی ہوئی تھی میں نے اس سے ان کو کور کر لیا اور یہ باسکٹ کے اوپر بھی میں نے شیٹ پوری چڑھا دیا اس کو پورا پیک کر دیا اور چوڑیوں کے لیے شیٹ نہیں بچی تھی اور نہ ہی گجروں کے لیے تو پھر وہ ان کی آرریڈی کورنگ تھی تو میں نے ان کو پھر ایسے ہی رہنے دیا تو یہ میری باسکٹ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ میری جو پوری پیکنگ ہے باسکٹ یہ اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی میں نے فرس ٹائم اس طرح کوئی اس طرح کا گفٹ پیک ہے وانہ مجھے گفٹ پیک کرنا بلکل بھی نہیں آتا بہت گنی میں شیٹ ریپ ہی جو کرتی ہوں وہ بھی بہت بکواسترین ریپنگ کرتی ہوں گفٹ کی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کبارہ کیا ہوئے کوئی طریقہ نہیں ہے مجھے گفٹ پیک کرنے کا بٹ میں نے یہاں پر تھوڑی بہت کوشش کی ہے تو کیونکہ ٹائم کی بہت کمی تھی ابھی مجھے خود بھی ریڈی ہونا ہے مجھے اپنا ڈریس اپنی شوز اپنی جولری سب کچھ بھی فائنل یا مجھے وہ بھی نکالنا ہے بہت کس آئی میں آلریڈی گیٹنگ لیٹ اور میں نے جانا بھی بہت دور ہے اپنی دوست کے گاؤں جانا ہے تو بس اب چلتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں چیئے گائز تو سب سے پہلے تو میں نے اپنا ہینڈ بینگ نکالیا اور اس میں میں نے کہا سب سے پہلے جو اس کے لیے میں نے گانا نکالا تھا میں آپ کو بتانا بھول گی میں نے گانا بھی لیا تھا اس کے لیے وہ گانا میں نے کہا سب سے پہلے بینگ میں ڈال دوں ایسا نہ وہ گھری رہ جائے بھوچا ہوں بس گانا نکال کے بینگ میں ڈالتی ہوں پھر نکالتی ہوں اپنی جولری جو میں نے پہن کے جانی ہے اور ڈریس میں نے فائنل کر لی ہے اڈریس میں نے نکال لی ہے بس ابھی میں نے سب کیا کرنا ہے میک اپ کرنا ہے اور بس پھر ہم نکلتے ہیں جی گائز تو فائنلی 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 ہم لوگ نکل آئے ہیں بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے گاؤں میں جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں صحیح ہے تو ہم لوگ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکے ہیں میری فرینڈ کی مجھے کالز بھی آ رہی ہیں تو اپنے جانا بھی ان کے گاؤں ہیں تو بس ابھی ہم لوگ نکل آئے ہیں آئی ہوپ ہم لوگ بہندی سٹارٹ ہونے سے پہلے پخون جائیں جی گائز تو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا ماشاءاللہ بہت پیاری انہوں نے ڈیکوریشن بہت پیارا سیٹ اپ اپنے گھر میں کیا ہوا ہے یہ چکے ہمارے کی کلپس میں جو مہینے ریکارڈ کی ہیں آئی کہ جی گائی اس دورات ہم لوگ مہندی سے واپس آج ہوگی تو میں بہت تھگی اور پھر میں کچھ ریکارڈ نہیں کر سکی تو ابھی آج ہم نے جانا ہے برات کا فنکشن ہے اور اوپر سے ڈیر فنکشن ہے تو ابھی میں اٹھا ہوں بس ناشتہ کیا فریش ہوئی ہوں اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ بال کرل کرلوں تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی میں ذرا شیئر کر دوں میرے پاس جو کرلر ہے میرے پاس یہ پورا سیٹ ہے سٹریٹننگ ہے ہیر کرلنگ ہے لیئرز ہیں سب کچھ اس میں ہے یہ میری مدر لے کر آئی تھی آئی گیس کتر سے لے کر رہی تھی چار پانچ سال پہلے اور تب سے یہ میرے پاس بڑا مزے کا بڑا لائٹ ویٹڈ ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں اس کے اور بھی سیٹ ہیں اس میں آپ لوس کرلز ڈال سکتے ہیں سٹریٹننگ ہے سارا اس کا پورا سیٹ ہے میرے پاس یہ تو آج میں نے کافی عرصے بعد یہ نکال لیا ہے میں نے کہا چلو آج اس کو ٹوائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا سٹریٹنر ہے اور اس سے آپ لیئرز ٹائپ جو آپ کرلز ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ پورا سیٹ ہے میرے پاس بڑا لائٹ ویٹڈ سا ہے اور بس ابھی بال کرل کرتے ہیں اور بس جولری وغیرہ میں نے نکال لی ہے اپنی تو بس پھر ریڈیو کے نکلتے ہیں جی فرینڈز تو ہم لوگ نکل آئے ہیں اور رات کی طرح پھر سے لیٹ ہیں ہم لوگ تو بس آئے ہو ابھی بھی ٹائم پہ پہنچیں جی گائز تو ہم لوگ شادی پہ آگے تھے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کھانا بھی کھل چکا ہے تو بس کھانا کھاتے ہیں اور بس وائنڈ اپ کر کے پھر واپس چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف جی گائز تو شادی ہماری ٹینڈ ہو گئی بہت اچھے سے ہوگی بہت مزا آیا بہت اچھے لوگ تھے لگی نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ ان سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں جی گائز تو بہت اچھا ہی وائنٹ رہا ہمارا آج کا بہت مزا آیا بہت اچھے لوگ اور بہت اچھا دن گزرا آئی ہوپ آپ کو بھی میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اب ڈیلی ولوگن کی طرف بھی آؤ تو بس اسی کے ساتھ ہم آج کا اپنا یہ ولوگ یہیں پہ انڈ کریں گے اس خوبصورت سے سنسیٹ کے ساتھ تو آپ سے ملکات ہوگی اگلی ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ